اورنگ زیب عالمگیر کہ انتقال کا وقت آیا نا اورنگ زیب عالمگیر بیمار ہوئے آخری وقت نمبر پہ چڑے اور لوگوں کو کہنے لگے لوگو تم مجھ سے اکثر پوچھتے تھے نا کہ بادشاہ تیری دو انگلیوں پہ شائعی کو لگی رہتی ہے اور تیرے ہاتھوں میں سراخ کیوں رہتے ہیں اورنگ زیب عالمگیر یہ میں آپ کو فرشتوں کی کانی نہیں سنا رہا اس دنیا میں اس دور میں اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کی کل کی بات سنا رہا ہوں اس ہندوستان میں ہندووں کے ملک پر حکومت کرنے والے ایک مسلمان دیانتدار بادشاہ کی بات سنو کہتے ہیں ہاتھوں میں سراخ کا پوچھتے تھے نا تم لوگ اور تم مجھے پوچھا کرتے تھے تیرے ہاتھوں پہ شائع کیوں لگی ہوئی ہے اورنگ زیب عالمگیر متعدہ ہندوستان کا متعلق الانان بادشاہ کہنے لگا میرے انتقال کا وقت آگیا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے ساری زندگی حکومت کی خزانے سے ایک روپیہ تنخواہ نہیں لی میں کتابت کرتا تھا کتابیں لکھ کے جو مجھے مزدوری ملتی تھی اور میں ٹوپیاں شیع کرتا تھا میرے آتھوں میں سراخ ہو جاتے تھے میں نے اس کا رزق حلال کھایا ہے اور فرمایا پچاس روپے فلان جگہ میں نے رکھ دیئے ہیں میں مر جاؤں تو اس کا مجھے کفن دے دینا اور لوگوں کو بتانا کہ وہ ہندوو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے کہا تھا میں نے اس طرح حکومت کی وہ خطبہ پڑھ رہے تھے اور انگزیب خطبہ پڑھ رہے تھے اور گلیوں میں کھڑے ہندو کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے میرے دوست یہ بادشاہی میں فقیر ہمارے پاس تو پیسے آتے ہیں تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے یہ بھی پروٹوکول ہے ڈرائیور میں گاڑی بھی چلانی ہے اور صاحب کا دروازہ بھی کھولنا ہے اندر بیٹھیں گے تو دروازہ بھی ڈرائیور صاحب نے نفس پرستی ہے جتنا مردی آگے لے جاؤ یہ کوئی بادشاہ آپ کا بڑا پن نہیں ہے وہ تنخواہ لیتا ہے مجبور ہے کیا کرے ہو سکتا ہے کل کو اس کے پاس پیسے آئیں تو بدلہ لینے کے لیے آپ کو بلا لے کہ چل میرا دروازہ کھول وہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ تھوڑی ایسے کر رہا ہے ہم ذرا مال آتا ہے ہم بڑے بن جاتے ہیں جو بڑے تھے حضرت بو علی کلمدر رحمت اللہ احتالی علیہ کا ایک درویش تھا تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا علاؤ الدین خلجی کا زمانہ تھا علاؤ الدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے پاکستان ہندوستان افغانستان سب پہ ان کی مشترکہ حکومت تو ان کا ایک گورنر روڑ سے گزرنا تھا اس نے تو سپائی جو تھے وہ رستے صاف کر آ رہے تھے تو ایک بزرگ تھے حضرت بو علی کلمدر کے مرید تھے خلیفہ تھے تو وہ بھی روڑ پہ گزر رہے تو تنہ تنہا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے تنہ تنہا گزر رہے ہیں تو وہ کہنے لگے بابا جی سائٹ پہ ہو جائیں گورنر صاحب نے گزرنا ہے تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے گزر جائے گا کہ مجھے سائٹ پہ کر کے گزرنا گزر جائیں نے کہا نہیں آپ کے میربانی آٹھ جائیں کہا بھئی میں کیوں اٹھوں بجاہ اس کی وہ اتنا رستہ ہے گزر جائے میں بڑا آدمی تو مجھے سائٹ پہ کرو گے پھر رستہ ڈونتا پھر انہاں کہا بابا تیری میربانی آٹھ جا نگاہ فقر میں شانے سکندری کیا ہے اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں بادشاہ ہوگا تو گھار ہوگا میں اسے کیا سمجھتا ہوں اور میں نراز نہ آئیے گا امیروں کو خراب غریبوں نے کیا ہے بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا اگر ہم گاڑیوں کے آگے پیچھے باغنا چھوڑ دیں تو لیڈر سے آنے ہو جائیں یہ ہمارے نعرے تباہی کرتے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان کرتے ہیں نگاہ فقر میں شانے سکندری کیا خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیر ہیں جن کو تم بادشاہ سمجھتے ہو تمہارا ٹیکس نہ ملے تو ان کی حکومت نہیں چلتی تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا خیر حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ لکھے وہ درویج جو تھے نا وہ روڑ پہ کہا بابا جی آٹھ جائیں کہنے لگے نہیں آٹھتا انہوں نے بازو پکڑ کے نا بابا جی کو ذرا زور لگانا چاہا تو بابا جی نا آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے تو زمین پہ بیٹھ گئے کہلے جو اٹھایا جاتا ہوں تو اٹھا لو ابھل تو درویش کبھی زد کرتے نہیں اور اگر کریں تو مسلم شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا 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 رب کریم کا بندہ تو اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے تو فرمایا جاؤ اٹھتا ہوں تو اٹھا لو بیس ہونے لگی لوگ کٹھے ہو گئے راش ہو گیا اتنی دیر میں گورنر صاحب کی سواری بھی پہنچ گئی گورنر صاحب کہنے لگے بابا اٹھتا کیوں نہیں فرمایا لگے کیوں اٹھوں اتنا راستہ ہے گزر جا بابا اٹھ کیوں شور لالا ہوگا کہنے لگے تو میرے نوکر کا نوکر ہو کہ مجھے اٹھنے کا کہتا ہے میرے نوکر کا غصہ آیا تو اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دیا بابا جی اور اسے کہنے لگے تجھے کہا تھا نوکر کا نوکر ہے یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے آپ کر کے دیکھیں آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کو کوئی سزا نہیں آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکرہ دے یاد اب میں تیرے ساتھ بات کروں تیرے ساتھ بحث کروں تو یہ زیادہ بڑی سزا ہے ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہاتھ اٹھاتے نہیں اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے جب تھپڑ مارا تو بابا جی ہس پڑے کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے تو بھئی واقعی غلام ہے اب جب ہسے تو اب اس کو ڈھارس ہوئی توجہ ہوئی کہنے لگا بابا ماجرہ کیا ہے میں کیسے غلام کا غلام ہوں تو بابا کہنے لگا دیکھنا تجھے مسجد آنے کا کہہ تو تیرے لیے مسئیبت ہے اتنے لوگوں کو تو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تو نہیں دے پاتا تو تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے لہٰذا تو میرے غلام کا غلام ہے تو میرے نوکر کا کہنے لگے یہ ساری نفس پرستی ہے یہ جو تنہیں دنیا داری کا ٹھیک ہی ہوئی ہے نا یہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور تُو سمجھتا ہے کہ یہ میرے یہ تیر تنخواہ دیتا ہے تیرے نعرے لگاتے ہیں تنخواہ چھوڑ کے بات کر پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں تُو یہ ڈرتے ہیں تجھے لوگ تیرے آگے پیچھے بھاگتے ہیں ذرا اقتدار سے سائد ہو تو یہ پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے تُو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے یا لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں تو یہ تجھے سلام کوئی بھی نہیں کر رہا تیری جیب کو سلام ہو رہا ہے تیرے عہد اقتدار کو اور تیری بہشت اور دہشت کو سلام ہے اس نے کہا حضرت جی مجھے سلام کام ہوگا تو فرمانے لگے جب تُو بادشاہی میں فقیری کرے گا جب تُو بادشاہی میں بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے میرے عزیزوں بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے حضرتِ مولاِ کائنات شیرِ خدا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میز کی یا رسول اللہ کو نصیت ہی کر دیں حضور مجھے کوئی تو حضور نے فرمایا علی جو دنیا میں پروٹوکول لیتا ہے آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے جو دنیا میں دنیا داری دب دب تنپنے کی خواہش کرتا ہے کرت مولا رومی رحمت اللہ نے بڑا جیت جملہ لکھا ہے مولا رومی کہتے ہیں ہمارے پاس فرون جتنے پیسے نہیں نمرود جتنی دولت نہیں ورنہ کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے ماز اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کئی لوگوں کا دل کرتا ہے کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں لیکن فرون اور نمرود جتنی طاقت دولت نہیں ورنہ لوگ کرائیں ماز اللہ تعالیٰ خواہشات نفس اتنی بار گئی ہیں اچھا لگتا ہے ہمارے لیڈران کہتے ہیں دو چار بندے ہلکے میں مڑے نہ تو الیکشن کا مزہ ہی نہیں ماز اللہ تعالیٰ یہ ہمارا حال ہو گیا ہم نعرہ بازی کی قائل قوم ہیں ہم نعروں پہ زندہ رہنے والے نفس پرست بنتے جا رہے ہیں شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسولِ کریم نے فرمایا جو یہاں عزتیں دونڈتا ہے یہاں خواہش کرتا ہے نعروں کی پروٹوکول کی آخرت میں رسوا کر دیا جاتا ہے اور فرمایا جو یہاں جھک جاتا ہے اللہ قیامت میں اسے عزتیں عطا فرما دے گا یہ حضور نے نصیت فرمائی حضرت عمر بن عبدالعزیز زمانہ ڈرتا تھا بڑا نام ہے فقیری اور چیز ہے درویشی اکبال کہتے ہیں دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دلِ فطرتِ شناس کرے عطا تجھ کو سکوتِ لالہ و گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خدینا بیچ غریبی میں نام پیدا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کے نہ لکھ رہے تھے تو ایک نوجوان آپ کی خدمت کے لیے رہتا تار وقت حضرت جی لکھ رہے تھے چراک جڑ رہا تھا تو کوئی تحریر کر رہے تھے ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا تو وہ نوجوان نہ بیٹھا بیٹھا ہی نہ لیٹا تو سو گیا توجہ ہوئے آپ کی میری بات پر بیٹھا بیٹھا نہ وہ بیچارہ سو گیا تو حضرت نے تقیہ پیش کر دیا وہ نوجوان نے تقیہ پکڑا تو اس نے لپیٹ لپاٹ کے وہ گہری نیند چلا گیا ایک جھونکہ ہوا کا آیا تو چراک گھل ہو گیا مہمان بیٹھا تھا کہنے لگا حضرت جی میں چراک جلا دوں فرمانے لگے نہیں مہمان سے خدمت نہیں لینی چاہیے میں جلا دوں کہ پھر اس کو اٹھا لے کہنے لگے جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے سویا رہنے دو کہا حضرت سونے تو نہیں آیا خدمت کے لیے آیا فرمانے لگے یار سویا رہنے دو کیا آرد حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے چراک جلایا واپس آکے بیٹھے دیکھیں نا یہ بادشاہوں کے لیے تو نہیں نا ایسا ہوتا بادشاہ تو نہیں نا کر سکتے یہاں تو تھوڑا سا جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ کہتا ہے کہ تو نوکر میرے موں میں کبھی لکمہ بھی ڈال دے تو پھیر ہی ہے میں اس کا مجھ سے ترخواہ لیتا ہے اور اب یہ ادنا کام بھی نہیں کر سکتا ہر ہر کام ہم کرانا پسند کرتے ہیں کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا حضور عجیب آپ بادشاہ ہیں آپ نے غلام کو جگایا ہی نہیں حضرت عمر نے کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے فرمانے لگے کم تو آنا عمر بن عبدالعزیز رجا تو آنا عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے میں جب چراغ جلانے گیا تھا تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدال میں تبدیل محدش ابن جوزیز نے لکھا ہے کہنے لگے کم تو جب گیا تھا آنا عمر بن عبدالعزیز پھر بھی عمر بن رجا تو اور میں لوٹ آیا ہوں واپس آیا ہوں تو دیکھ لوگ کو کمی تو نہیں ہوئی میرا باپ بھی وہی ہے میں بھی آنا عمر بن عبدالعزیز میں بدلا تو دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر بادشائی میں جو فقیری ہے نا میرے دوست جو اس کی لذت ہے دیکھئی نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ ہیں حضور فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پہ ہیں دو آسمانوں پہ ہیں وزیر کس کے ہوتے ہیں بولیے نا دو میرے وزیعہ ترمیزی کی حدیث ہے دو زمین پہ ہیں دو حضور زمین والے وزیر کون سے ہیں فرمائے ابو بکر اور عمر آسمان والے کون ہیں فرمائے جبریل اور میکائیل علیہ السلام میرے دو وزیر یہاں ہیں دو وزیر ہیں حضور بادشاہ ہیں وہ دو عالم کی رحمت تھے جہاں چاہتے وہیں رہتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا حضور دو جہاں کے بادشاہ ہیں لیکن میرے نبی پاک کپڑا خود سی رہے ہیں جوتہ ٹوٹ گئے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گانٹ بھی انتے میرے خیال ہے جوتی گنا انہوں نے کہا موقع نہیں گیا میرا نہیں خیال کہ اب کوئی دس دار لوگ جو تنخواہ لیتا ہے وہ بھی جوتا گانٹتا ہو نہیں آپ ہی کی گنٹ دے کسی کو بھی نہیں گناہی دا کیا خیال ہے آپ کا ٹھیک بات کر رہا نبی پاک جوتا بھی خود گانٹتے کپڑوں کو پیوند بھی حضور اپنے کپڑے دھو بھی خود لیتے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بکریوں کا دودھ بھی دھو لیتے اور عیشہ بھی ہوتا یہ بادشاہی میں فقیری ہے نا دو جہاں کے بادشاہ لیکن سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے گھارہ ہیں کہ عائشہ کھانا تیار ہے کھانا تیار کرنا ہے فرما ہے تم آگ جلاؤں میں آٹا گون دیتا ہو کس کی بات ہے نہیں نہیں لڑنا چاہیے دا کھنا چاہیے تدھے منگیا دے ہاں پیسے میرے کو پہلی دے میں ڈنڈے نہیں مار دے میں آیا تو انہوں پتہ نہیں میں میں کٹی بلاد علامت تو سٹکر ہی نہیں پکایا میں آگیا کار تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا میں ہی آگیا کار اللہ خیر کہ بھئی ہٹلر نہ بنو ہار دے گا ہٹلر نہ بنو حسن سلوک زندگی کا حصہ ہے پاکیزگی زندگی کا حصہ ہے میرے رسول کریم صلی اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں گیا نبی کریم سے ملنے تو موٹے بان کی چار پائی ہم اسے ہسی موجودی منجیان دے ساؤنے موٹے بان کی چار پائی مشکات کی حدیث ہے حضرت عمر فرماتے ہیں میں سخت دل والا شخص تھا حضور سے ملنے گیا تو نبی پاک آرام کر رہے تھے چار پائی میں جا کے قریب زمین پہ بیٹھ گیا حضور نے آہٹ سنی تو حضور اٹھے فرماتے ہیں جب نبی پاک اٹھ کے بیٹھے تو حضور کے وجود پر میں نے بان کے نشان دیکھے کہتے ہیں میں رو پڑا سخت دل تھا پر رو پڑا میں نے کہا حضور کیسے روکی اسلام موجیں کرے اور آپ اس موان کی چار پائی پہ تو میرے کریم رسول نے فرمایا عمر تجھے اچھا نہیں لگتا جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لیں آخرت میں زلیل ہو جائے فرمایا ان کو کرنے دے موج وہ تو زلیل ہونے کے لیے کر رہے ہیں اور میں نے اس دنیا سے کیا لینا ہے تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں یہاں کے بند ہوں گی وہاں میرا رب ساری عزتیں مجھے ہی عطا فرما دے گا ازہد فی الدنیا فریح القلب والجست میرے عزیزو یہ فقیری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درویشی میرے رسول پاک کی حضرت بلال حبشی کو حضرت نے صویرے صویرے بلایا اور بلا کے فرما بلال رات تُو نے میرا بستر پہ کپڑا ڈبل کر کے بچھا دیا تھا ڈبل کر کے بچھا دیا تھا تُو نے یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا نیند تو مجھے بڑی آئی ہے پر میرے نفل کچھ رہ گئے ہیں آج کے بعد ڈبل کر کے نہ بسترہ بچھانا شنگل ہی بچھانا اس پہ ذرا کروٹیں بدلتا رہتا ہوں تو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے میرے دوستو آسا کہاں لوگ یقین کرے نا گرمیوں میں زویرے اٹھتے ہیں نا سردیوں میں اٹھتے ہیں گرمی میں ایسی نہیں اٹھنے دیتا اور سردی میں